سردار گبر سنگھ 2016 کی ہندوستانی تیل کو زیبان کی ایکشن کامیڈی فلم ہے جس کی ہدایتکاری ایس روین درانے کی ہے آپ کو ایک بار پھر سے فرحان پریزنٹیشن کی ویڈیوز پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان علی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی کتب جو پون کلیان کی اصل کہانی پر اور سکین پلے پر ممنی ہے گبر سنگھ 2012 کا ایک سکل اس میں پون کلیان نے کاجل اگروال اور شرد کرکر کے ساتھ پچھلی فلم سے اپنے کردار کو دھورایا فلم میں بہادور پولیس اہلکار گبر سنگھ رتنپور کے باشندوں اس وقت بچاتا ہے جب وہ بھیرو سنگھ کے گسے کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو گیر رسمی طور پر ان کی زمین کو ہتھیا لیتا ہے آٹھ اپریل 2016 وقت چل رہا ہے 164 منٹ ملک انڈیا زبان ٹیلگو بجٹ 75 کروڑ پہ بہت سافی تکمینہ اس کی بنی تھی 66 کروڑ پہ 86 کروڑ پہ ابتائی طور پر گبر سنگھ دو کے نام سے اس فلم کی تیاری 21 فروری 2014 کو ہیدر آباد میں سمیت نندی کے مقام پر کی گئی بعد میں وہ فلم سے باہر ہو گئے اور پھر ان کی جگہ رویندرہ نے لے لی پرنسپل فوڈوگرافی کا آگاز ماہ 2015 میں مہاشوٹرہ میں ہوا 2015 کے وسط میں اس فلم کا نام بدل کر سردار گبر سنگھ رکھا گیا مار 2016 میں مکمل ہونے سے پہلے ہیدر آباد، سکندر آباد، گجرات اور کیرلا میں فلم بندی بڑے پیمانے پر ہوئی دیوی سری پرسان نے فلم کی موسیقی ترطیب دی جبکہ آرثر، اے ویلسن اور گوتم راجو نے بلترطیب خدمات ادا کی سردار گبر سنگھ کو آٹھ اپریل 2016 کو دنیا بھر میں ہندی ٹیم میں کے ساتھ 32 سو کی سرین پر ریلیس کیا گیا اور یہ بہت ہی مشہور فلم دی اس کا اپلاٹ ترمیم کر کے میں آپ کو بتا جانوں راتن پور نامی ایک ریاست کو ایک جرائم پیش بھیرو سنگھ نے بے رحمی سے چھین لیا سلطرنر کی شہزادی کا نام ارشی دیوی ہے اور پوری ریاست بھیرو سنگھ سے خوف زدہ ہے پھر ایک آوارہ پولیس اہلکار صدر گابار سنگھ ساتھ آیا اور تماش پریشانیوں کو ختم کر دیا امید ہے آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے آپ سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ